بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہیلو گائیز میکم ٹوٹی کا یوٹیوپ شیلن دوستو امید ہے اب سب کھہرش سے ہوں گے دوستو کینیڈا سے ایک بیڈ نیوز نکل کے آ رہی ہے انٹرنیشنل سٹورنٹس کے لیے اس ٹائم بتایا یہ جا رہا ہے دوستو کہ کینیڈا امیگیشن میں اس ٹائم انٹرنیشنل سٹورنٹس کے اپروول ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ لو ہو چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ریجیکشنز یا ریفیوزلز کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس ٹائم سچ میں دوستو کافی بڑے نمبرز کے اندر انٹرنیشنل سٹورنٹس کی ریفیوزلز دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی وجہ سے کینیڈا کے آفیشلز کی طرف سے ایک ریپورڈ بھی انٹرنیٹ پر پبلش کر دی گئی ہے اب دوستو اس ریپورڈ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹائم ففٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ریزلز پوزیٹیو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور فورٹی نائن پرسنٹ جو ریزلز ہیں دوستو اس کو ریجیکشنز دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اس ٹائم کافی بڑے نمبرز کے اندر سچ میں ریجیکشنز دیکھنے کو مل رہی ہے اب کیا انٹرنیشنل سٹورنٹس کو کینیڈا کے لیے اپلائے کرنا بھی چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے دوستو دیکھا جائے تو کافی انڈین سٹورنٹس اب کینیڈا کو سیلیک کرنا بن کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب کینیڈا میں کافی زیادہ کرائیسز ہو رہے ہیں اور ہاؤسنگ کرائیسز بھی ہیں جوب کرائیسز بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ بیروزگاری بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے مہنگائی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ دوسری کنٹری کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن جن بچوں نے کینیڈا جانے کا سوچا ہے اور کینیڈا جانے کی تیاری بھی کر لی ہے تو ان کو بالکل اپلائے کرنا چاہیے اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ریجیکشنز ہی دیکھنے کو مل رہی ہے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں بالکل لیکن اب یہ قسمت کے اوپر ہے کیونکہ اس ٹائم کے اوپر کینیڈا نے کوٹا کافی زیادہ کم کر دیا ہے دیکھا جائے تو اس سال کا جو کوٹا رکھا گیا تھا وہ سارے تین لاکھ کے اراؤنڈ رکھا گیا تھا جس میں سے دو لاکھ ویزا آلریڈی جو ہے وہ اپروول دے دیے گئے تھے ابھی جو ان کے پاس کوٹا بچہ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے ریجیکشنز بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو فرنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو ویڈیو پسند آئیے ہوگے گا پلیز پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چیل کو زرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی ناکس انڈرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے خود پر